السلام علیکم ریورز کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ سب دوست خرید سے ہوں گے میں عادل شاہ کوچ میں کراچی سے لیے گھلے ٹریول کر رہا ہوں اس وقت ہم مہران ہائی وے پر ٹریول کر رہے ہیں اور کوٹ لالو کروس کر چکے ہیں کراچی سے لے کر کوٹ لالو تک کا رستہ کلیر تھا رستے میں کہیں روڈ پر پانی وغیرہ نہیں تھا گاری بہت سکون اور آرام سے آئیے رستے میں کہیں ٹریفک جام وغیرہ بھی نہیں ملا اب اصل مسئلہ شروع ہوگا وہ پیر وسم جو کہ شاید خیرپور ڈسٹرک میں آتا ہے وہاں سے آگے ہوگا وہاں سے لے کر خیرپور کے لئے تک مختلف جنہوں پر کہیں کم پانی کہیں زیادہ پانی کھڑا ہو رہا ہے روڈ کے اوپر اور گاریاں اس کے اندر سے گزرتے ہیں تو بھی میں آپ کو دکھاؤں گا پانی کیا آپ کو اندازہ ہو جائے گا کتنا پانی ہے اور کس طرح کے گاری اس پانی سے گزر سکتی ہے اگر بات کریں مین نیشنل ہائی وے کی تو مین نیشنل ہائی وے تقریباً کھلوز ہے وہاں پر مورو سے لے کر گمبر ٹرانیپور تک ٹرکس وغیرہ کی خطاریں لگی ہیں جب بھی آپ نے دیکھا کہ ٹائو ایکسپریس کی کارییں بھی یہاں سے جاری ہیں ایک گاڑی کو بھی اندازہ ہو جائے گیا ایک دو گاڑی ہمارے سے آگے بھی جاری ہیں ٹائو ایکسپریس کی یہاں پر بھی روڈ کے آس پاس اپنا پانی نہیں ہے زیادہ پانی پیر وشن کے آس پاس ہے اور ریزن یہ کہ وہاں پر سین کا پانی ہے سین نالا وہاں پر ہے اور اس وجہ سے وہاں پر پانی کم نہیں ہو رہا اور وہاں سے ٹریفک کو گزرنے میں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے اور جہاں پر گاڑی دبل ہو جائے جیسے یہ دبل ہو گئے تو وہاں پر ٹریفک جام ہو جاتا ہے اس طرح گاڑی اگر کوئی خراب ہو گئے تو اس کے وجہ سے بھی ٹریفک جام ہو جاتا ہے تو جو بھی ہمارے دوست بھائی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور اس روڈ کے اوپر ٹریول کر رہے ہیں تو کوشش کریں کہ اپنے لائن میں رہیں تاکہ لائنیں چلتی رہیں اور روڈ جام نہ ہو روڈ جام اس وقت ہوتا ہے جب اپی لائن شور کر آپ جل بازی کرتے ہیں اور اوور ٹیکنگ کے چکر میں سامنے سے آنے والا ٹریفک بھی بلوگ کر دیتے ہیں تو آرام آرام سے چلتے رہیں چلتے رہیں ایسا نہ ہو کہ جل بازی دو منٹ بچانے کے لئے پھر آپ دس گھنٹے زائر کرنے اپنے بھی اور دوسروں کے بھی پھر آپ دس گھنٹے زائر کریں نی جینا تو پھر آپ دس گھنٹے آٹھολے موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقی 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 موسیقا 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 کورٹ لالو سے تقریبا پینتالیش منٹ ہم نے تریول کیا اور اب ہم پیر وسلم کے ایڈیا میں پہنچ چکے ہیں یہاں کی آبادی کروس کرنے کے بعد پانی جو کھڑا ہو رہا ہے اور کافی زیادہ پانی ہے وہ شروع ہو جائے گا رو بھی پھر میں آپ کو پورا دکھاؤں گا کہ کتن دیر میں ہم نے پانی والا حصہ کروس کیا اور کس طرح ہم نے پانی والا حصہ کروس کیا پانی کی کیا صورتحال تھی اور چھوٹی گاریاں اس پانی سے نکل سکتی ہیں اگر چھوٹی گاریاں اس پانی میں بھج جائیں تو کیا ہوگا کیا کرنا پڑے گا یہ سارے چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا اور دکھاؤں گا تاکہ آپ میں سے کوئی بھوست اگر سفر کرنا چاہے تو وہ ان تمام چیزوں کو اپنے سامنے رکھے اور پھر اس کے بعد اپنے سفر کو تھرک دیتے تو یہ وہ جگہ شروع ہو چکی ہے جہاں پر پانی ہے یہاں پر گاری رک گئی ہیں سامنے سے کوئی مسئلہ ہے اس وقت سے گاریاں رک گئی ہیں بارہ بچ کر پچاس منٹ ہم سے آگے والی جو گاڑی جائے تو اس سے معلومات لی ہیں تو اس نے کہا کہ یہاں پر ٹریفک جام بغیرہ نہیں ہے ابھی آپ دیکھیں یہاں پر ایک گاڑی دونوں ڈبن لینڈ میں چلنا شروع ہوئے اگر سامنے سے بھی گاریاں آ جائیں اور یہاں سے بھی جانا شروع ہو جائیں تو پھر زائر سے بات ہے روڈ بلوگ ہو گئے اور یہ کوشش کریں گے کہ جہاں پر ان کو موقع ملے فوراً اپنی گاڑی واپس اپنی لینڈ میں لے جائیں وہ لیٹ سائٹ پہ لے کرولا کھڑی ہے یہ پانی سے نکل کر آئی ہے اور یہ بند ہو چکی ہے یہ سامنے پلیس والے بھائی کھڑے ہیں اور یہ سیدھے کھڑے ہیں تاکہ گاڑیوں کو ڈبل لینڈ میں آنے سے پروکے ٹریفک چلتی رہے اور یہاں پر ٹریفک جام نہ ہو میرے سب جو دوست بتا رہتے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے کچھ دن پہلے یہ ایڈیا بارہ گھنٹے میں کروس کیا یعنی کوٹ لالو سے دے کر پیر وشن سے تھوڑا آئے وہ کسی کام سے جا رہے تھے تو بارہ گھنٹوں میں انہوں نے یہ سفر جو کہ ابھی ہم نے پینٹالیس منٹ میں پھیا انہوں نے بارہ گھنٹوں میں کیا تھا تب ہی پانی شروع ہو رہا ہے تب ہی پانی شروع ہو رہا ہے تب ہی پانی شروع ہو رہا ہے 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 امیرم ادنی وفایات بلائے نہیں سکتے اس بولنے والے کو بلائیں نہیں سکتے ہمیرم ادنی وفایات بلائے نہیں سکتے موسیقی 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 موسیقی